فلم دیوانگی کا یہی وہ ایکجیکٹ سین تھا جب ہمیں اجے دیوگن پہلی بار پردے پر نیگٹیب رول میں نجر آئے تھے اس کے پہلے لوگوں نے اجے دیوگن کو پردے پر نیگٹیب رول نبھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا حالانکہ اس کے بعد آگے چل کر اجے دیوگن نے کچھ اور فلموں میں ایسا ہی نیگٹیب رول نبھایا جیسے ان کی سن دوہجار چار میں آئی فلم کھاکی تھی جس میں بھی اجے دیوگن کا کچھ ایسا ہی نیگٹیب رول ہمیں دیکھنے کے لیے ملا تھا سن دوہجار دو میں آئی رومنٹک میوزیکل تھلر فلم دیوانگی کئی مائنوں میں خاص رہی تو اس ویڈیو میں ہم فلم دیوانگی سے جڑے ہوئے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں ایک ایک کر کے بات کرنے والے ہیں فلم دیوانگی ریلیج ہوئی تھی پچیس اکٹوبر سن دوہجار دو کو دیوالی کے ویکنڈ پہ دوہجار دو کے ٹائم پر یہ تھنڈیوں کا سمیہ تھا اور لوگوں کے گھروں پر دیوالی کی تیاریاں چل رہی تھیں اور اسی بیچ اجے دوگن اکشہ خنہ اور ارملا ماتونکر کی یہ سائیکولوجیکل تھلر فلم ریلیج ہوئی دیوانگی فلم کے پروموز کے طور پر چھوٹے چھوٹے سینس کو ٹی وی پر دیکھنے کے بعد لوگوں کو یہ تو سمجھ میں آنے لگا تھا کہ یہ فلم اس ٹائم پر آ رہی نارمل فلموں سے تھوڑی تو الگ ہونے والی ہے لیکن فلم کی ایک جیکٹ کہانی کیا ہوگی اس بارے میں کسی کو بھی پتا نہیں تھا اور اجے دوگن کے ڈائی ہارڈ فینس کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا سرپرائز تھا جہاں فلم میں اجے دوگن کا یہ کردار سپلٹ پرسنالیٹی یعنی ڈیویل پرسنالیٹی والا ہے جیسی کی ڈیویل پرسنالیٹی والی فلم آپ نے چین وکرم کی اپرچت جرور دیکھی ہوگی اجے دوگن ہمیں اس میں کچھ ایسا ہی کردار نبھاتے ہوئے نہ جرائے تھے حالانکہ ان دونوں میں اور کوئی بھی سمانتہ نہیں ہے لیکن فلم دیوانگی میں جب اجے دوگن والا سسپنس کھلتا ہے تب واقعی میں اس ٹائم پر سسپنس نے لوگوں کا دماغ ایک دم ہلا کر رکھ دیا تھا فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا بولی وڈ کے جانے مانے کومیڈی فلموں کے رائٹر اور ڈائریکٹر انیس باجمی نے جو کی ویسے تو نائنٹیز میں ڈیبٹ دھون کے لیے بہت ساری بیک ٹو بیک کومیڈی فلموں کی سکرپٹ لکھ چکے تھے اور انیس باجمی فلم دیوانگی کے پہلے بھی اجے دوگن کو لے کر دو فلمیں اور ڈائریکٹ کر چکے تھے بت اور ڈائریکٹر ان کی یہ دونوں ہی فلمیں تھیں سن 1995 میں آئی حل جل اور سن 1998 میں آئی پیار تو ہونا ہی تھا جن دونوں ہی فلموں میں انہوں نے اجے دوگن اور کاجول کو ہی سائن کیا تھا اور اپنی تیسری فلم بھی انیس باجمی نے اجے دوگن کے ساتھ ہی بنائی تھی دیوانگی فلم کو لکھا بھی انیس باجمی نے تھا پروڈوس کیا تھا نتن من موہن نے اور میوجک دیا تھا اسماعیل دربار نے جہاں فلم کے میوجک البرم میں اس کے گانے اور انسٹرومنٹل ورجن کو ملا کر ٹوٹل گیارہ گانے رکھے گئے تھے جو کی سن 2002 میں ریلیج کی گئی فلم دیوانگی کی آڈیو کیسٹ میں لوگوں کو سننے کے لیے ملے تھے ٹی سیریز کے بینر تلے فلم دیوانگی کی آڈیو کیسٹ کو ریلیج کیا گیا تھا لیکن اس ٹائم پر اس کے گانے کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائے مطلب یہ وہ دور تھا جس ٹائم پر ہمیں زیادہ تر فلموں میں گانے بہت زیادہ اچھے سننے کے لیے ملتے تھے بھلے ہی اس ٹائم پر آ رہی فلمیں کیسی بھی ہوں لیکن ان کے گانے کافی حد تک اچھے ہی ہوتے تھے اور فلم اچھی ہوگی یا بڑی ہوگی اس کا کافی کچھ اندازہ آڈینس اس ٹائم پر اس کے گانوں کو سن کر ہی لگاتی تھی اور اگر اس ٹائم پر فلم کا میوزک ایلبم اچھا ہوتا تھا تب آڈینس یہ فلم دیکھنے کے لیے سینیما گھر میں جانے کا من بناتی تھی لیکن اگر اس ٹائم پر فلم کا میوزک ایلبم کچھ خاص اچھا نہیں ہوتا تھا تو آڈینس ایسی فلموں کو سکپ جادہ کر دیتی تھی اور ویسے تو فلم دیوانگی کی جو ایک تھیم تھی وہ میوزک کی آسپاس ہی رکھی گئی تھی لیکن پھر بھی اس کا میوزک ایلبم کافی ایبریج ہی رہا اس کے میوزک ایلبم میں ہمیں پیار سے پیارے تم ہو ہے اس کے خطہ دیوانگی سات سروں کا دھولی او دھولی اے اجنبی سانسیں سانسیں ہیں سات سروں کا اور اس کا ٹائٹل سانگ دیوانگی ہمیں سننے کے لیے ملا تھا حالانکہ اس ٹائم پر ان سارے گانوں میں سے پیار سے پیارے ہو تم گانے کے علاوہ اور کوئی گانا کچھ خاص سفل نہیں ہو پایا تھا اس ٹائم پر آڈینس میوزک کمپوزر اسمائل دربار سے اور زیادہ امیدیں کر رہی تھی کیونکہ اس کے پہلے اسمائل دربار کے دوارہ کمپوز کیے گئے میوزک ایلبم ہم دل دے چکے سنم اور تیرا جادو چل گیا ان دونوں ہی فلموں کے گانوں کو لوگوں نے کافی پسند کیا تھا حالانکہ سن دوہجار دو میں جس ٹائم پر اسمائل دربار نے فلم دیوانگی کے لیے یہ میوزک ایلبم کمپوز کیا تھا تب اسی ٹائم پر اسمائل دربار نے سن دوہجار دو میں ہی فلم دیوداس کا بھی میوزک ایلبم کمپوز کیا تھا جو میوزک ایلبم سن دوہجار دو کے بہترین میوزک ایلبم میں سامل رہا فلم دیوانگی کے گانوں میں آوازیں تھیں عدت نارہین، قویتہ کرشن مورتی، سونونگم، سنیدی چوہان اور جسپندر نرولا کی سن دوہجار دو میں فلم دیوانگی کے میوزک آلبم کی لگ بھارہ لاکھ سے زیادہ آڈیو کیسٹ سے سیل کی گئی تھی اور اس کا میوزک آلبم اس ٹائم پر آڈیو کیسٹ سے سیل ہونے کے معاملے میں نوے نمبر پر رہا تھا ایک نجہ ڈالیں اگر فلم دیوانگی کے باکس آفیس کلیکسن کے اوپر تو یہ اس سال کی ایک بلو ایوریج فلم رہی تھی جہاں فلم کا ٹوٹل بجٹ تھا لگ بھگ نو کروڑ روپے اور انڈیا میں اس نے لگ بھگ یارہ کروڑ چوالیس لاکھ روپے کا کلیکسن کیا وہیں ورلڈ وائیڈ میں اس نے لگ بھگ بیس کروڑ انتالیس لاکھ روپے کا کلیکسن کیا تھا یہ اس ٹائم پر لگ بھگ دھائی سو سکرینز پر ریلیج کی گئی تھی اور یہ فلم دیکھنے کے لیے سینیما ہال میں لگ بھگ ساٹھ لاکھ لوگ آئے تھے اور سن دوہجار دو کا جو سال تھا وہ بولی ورڈ فلموں کے لیے تو بیسے ہی خراب تھا لیکن پھر بھی فلم دیوانگی اس سال سب سے زیادہ پیسے کمانے کے معاملے میں تیرہ وے نمبر پر رہی تھی حالانکہ اس سال کی ٹاپ فلمیں آپ کو پتہ ہوں گی جیسے دیو داس راج کانٹے آنکھیں اور ہم راج لیکن سن دوہجار دو کا جو سال تھا وہ اجے دوگن کے لیے بہت زیادہ الگ رہا مطلب اجے دوگن کے لگ بھگ پورے فلمی کیڈیر میں یہ ایک ایسا سال رہا جس سال اجے دوگن نے بہت ہی الگ الگ طرح کی فلمیں سائن کی مطلب جہاں ایک طرف سن دوہجار دو میں اجے دوگن ہمیں فلم دیوانگی میں یہ سائی کو کردار نبھاتے ہوئے نجرائے تو وہیں اسی سال اجے دوگن ہمیں فلم دا لیجنڈ آب بھگت سنگ میں بھگت سنگ بنے ہوئے نجرائے تھے جو کی ایک دیس بھکتی والی فلم تھی اس کے علاوہ سن دوہجار دو میں ہی اجے دوگن ہمیں فلم ہم کسی سے کم نہیں میں کومیڈی کرتے ہوئے بھی نجرائے تھے اور اس کے علاوہ آجے دوگن ہمیں اسی سال فلم کمپنی میں ایک گینگشٹر کا کردار نبھاتے ہوئے بھی نجر آئے تھے مطلب اس سال آئی آجے دوگن کی یہ ٹوٹل چار فلم ہے اور چاروں ہی فلموں میں آجے دوگن کا کردار بلکل ایک دوسرے سے بہت الگ تھا جہاں اس سال آئی آجے دوگن کی یہ فلمیں چل پائیں ہو یا نہ چل پائیں ہو لیکن یہ فلمیں لوگوں کو آج تک یاد ہوں گی ان کی فلم دیوانگی کو آئی ایم ڈی بی پر سکس پائنٹ فائیب آؤٹ آف ٹین ریٹنگ ملی ہوئی ہے فلم دیوانگی ایک سسپنس تھلر فلم تھی اس وجہ سے اس کے پوشٹرز کے اوپر بڑے بڑے سبدوں میں لکھا ہوا تھا ڈانٹ ریویل دا سسپنس جسے کی آڈینس دوسروں کو یہ سسپنس ریویل نہ کر دے اس کے علاوہ فلم کے جیادہ تر پوشٹرز کے اوپر ایک اور سبد لکھا ہوا تھا آسکی کی نئی حد ایکچولی انیس باجمی جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے فلم دیوانگی کو بنانے میں لگ بگ 18 مہینے کا سمائے لیا تھا اور ان 18 مہینوں میں انیس باجمی نے فلم دیوانگی کی پوری کہانی لکھی اور اس کو سوٹ کر کے کمپلیٹ کیا حالکہ جب فلم دیوانگی لوگوں نے دیکھی تو انہوں نے سمجھ میں آیا کہ یہ فلم سن 1996 میں آئی ایک امریکن تھلر فلم فلم پرائیمل فیر کی سیدھی سیدھی ریمیک ہے اور اس کے بہت سارے سین بلکل ایجٹیج ہی رکھے گئے ہیں فلم کی ایک بیسک تھیم بھی پرائیمل فیر سے ہی لی گئی ہے جہاں پر ایک وکیل ہوتا ہے اور جو ہائی پروفائل کیس لڑتا ہے اور اس کا ٹریک رکوڈ یہ رہا ہے کہ وہ ابھی تک کوئی بھی کیس نہیں ہا رہا ہے اور گنہگار چھوٹ جاتا ہے سیم اسی پلوٹ کے آس پاس ہی فلم دیوانگی کی پوری کہانی لکھی گئی ہے اور فلم دیوانگی کا جو فسٹ ہاف ہے وہ پورا کا پورا پرائیمل فیر سے ہی کوپیڈ نہ جاراتا ہے حالانکہ یعنیس باجمی نے اس کے سیکنڈ ہاف میں تھوڑی بہت چینج کر کے اس میں لپ ٹرائنگل کو ڈال دیا تھا جہاں پر اکچھا ایک خننا عجی دیوگن اور عرملا ماتونکر کے بیچ میں ہمیں ایک لپ ٹرائنگل دکھایا جانے لگتا ہے اور کیسے عجی دیوگن اور عرملا ماتونکر کو پانے کے لیے بلکل ایک سائی کو بن جاتے ہیں مطلب فلم کا اگر آپ سیکنڈ ہاف دیکھیں گے تو یہ کافی حد تک آپ کو سن 1993 میں آئی ساروک خان کی فلم ڈر کی یاد جرور دلائے گا جہاں پر ساروک خان بھی جو ہی چابلہ کو پانے کے لیے بلکل ایسے ہی سائی کو بن جاتے ہیں ایکچولی اس کے پہلے انیس باجمی کی سن 1999 میں آئی فلم پیار تو ہو نہ ہی تھا بھی فرنچ کس سے ریمیک کی گئی تھی اس ٹائم پر انیس باجمی نے جتنی بھی فلمیں بطور ڈریکٹر بنائیں ان میں لیڈ ایکٹر کے طور پر عجی دیوگن کو ہی سائن کیا حالانکہ پہلے فلم دیوانگی کی اسٹار کاشٹ کافی الگ ہونے والی تھی جس میں عجی دیوگن تو پہلے ہی اس نیگٹیو کردار کے لیے فائنل تھے لیکن عجی دیوگن کے علاوہ اس میں ہمیں پہلے اکشہ کھنہ کی جگہ پر اکشہ کمار کو اپروچ کیا گیا تھا جو کی پہلے فلم میں ہمیں وکیل بنے ہوئے نجر آنے والے تھے لیکن اکشہ کمار اس ٹائم پر اپنی اور دوسری فلموں میں بہت زیادہ بجی تھے اس وجہ سے اس کے لیے وہ ڈیٹ نہیں دے پا رہے تھے اکشہ کمار کے بعد ایک ٹائم پر اس کردار کے لیے سنجے دت کو بھی اپروچ کیا گیا تھا لیکن سنجے دت بھی اس ٹائم پر اپنی دوسری فلموں میں بجی ہونے کی وجہ سے اس میں کام نہیں کر پائی تھے اور بعد میں ان کی جگہ پر اکشہ کھنہ کو اس میں سائن کیا گیا تھا اس کے علاوہ فلم میں ہمیں لیڈ اکٹریس کے طور پر نجر آئی اور ملا ماتونکر کے پہلے اور بھی اکٹریس کو اپروچ کیا گیا تھا جیسے سب سے پہلے اس کے لیے کرسما کپور کو اپروچ کیا گیا تھا لیکن کرسما کپور اس ٹائم پر بولی بڑھ سے تھوڑی دوریاں بنانے لگی تھیں اور سن دوہجار دو اور سن دوہجار تین کے آس پاس کرسما کپور بہت ہی کم فلمیں سائن کر رہی تھیں اس ٹائم پر پہلے کرسما کپور کے علاوہ سیما بسواس بالے کردار میں روینہ ٹنڈن کو سائن کیا گیا تھا جو کی ایک سائیکائٹریسٹ ہوتی ہیں اور آجے دوگن کی سپلٹ پرسنالٹی کی جانچ کرتی ہیں لیکن بعد میں کرسما کپور اور روینہ ٹنڈن دونوں نے ہی اس میں یہ رول پلے کرنے سے منع کر دیا تھا اس کے بعد کرسما کپور والے کردار کے لیے ایک ٹائم پر منیشہ کوئرالا کو بھی اپروچ کیا گیا تھا لیکن اس ٹائم پر منیشہ کوئرالا کو لگا کی اس کردار کے لیے انہیں فلم میں کم فیز دی جا رہی ہے تو منیشہ کوئرالا نے بھی اس میں یہ رول پلے کرنے سے منع کر دیا تھا اور بعد میں فائنلی اس کے لیے ارمیلا ماتونڈکر کو اپروچ کیا گیا تھا تو وہ اس میں یہ کردار نبھانے کے لیے ترنت تیار ہو گئی تھی اور دوسرے کردار کے لیے بعد میں سیمہ وثواس کو سائن کیا گیا تھا ایکچولی فلم دیوانگی میں اکشہ کھنہ کے ہمیں کافی بڑے بڑے بال نہ جاراتے ہیں لیکن ایکچولی ریالیٹی میں اکشہ کھنہ کے بال اس ٹائم تک کافی جھڑ چکے تھے اور اس میں انہوں نے کافی بڑی وگ لگائی ہوئی ہے جس وگ کو صحیح ڈھنگ سے سیٹ کرنے میں اکشہ کھنہ کو کافی زیادہ سمیں لگ جاتا تھا ایکچولی ریال لائف میں اکشہ کھنہ کے بال جھڑ جانے کے بعد بھی انہوں نے ریال لائف میں کبھی بھی وگ پہننا سوئیکار ہی نہیں کیا مطلب اکشاہ خنہ کے بہت زیادہ بال جھڑ جانے کے بعد بھی وہ ویسے ہی فلموں میں کام کرتے رہے وہ تو بس کسی فلم کے میکرز کے دوارہ سپیسل ڈیمانڈ کرنے پر ہی وک پہنتے تھے تو فلم دیوانگی کے اس کردار کے لیے انیس باجمی نے انہیں یہ وک پہننے کے لیے دی تھی اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ اکشاہ خنہ کے دوارہ فلم کے سیٹ پر یہ وک پہننے کی وجہ سے کئی بار وہ فلم کا سین سوٹ کرنے میں لیٹ ہو جاتے تھے جس بات پر اجائے دوگن کو کافی گصہ آتا تھا کیونکہ اجائے دوگن کو پورا ریڈی ہونے کے باوجود بھی فلم کے سیٹ پر اکشاہ خنہ کا انتجار کرنا پڑتا تھا ایکچولی اکشاہ خنہ کی سن دوہجار دو میں بیک ٹو بیک دو تھلر فلمیں آئیں تھی ایک تو تھی دیوانگی اور دوسری تھی ہم راج جس کو ڈائریکٹر عباس مستان نے ڈائریکٹ کیا تھا اور اس ٹائم پر اکشاہ خنہ کی امیج جیسے تھلر فلموں میں کام کرنے کی بن چکی تھی اور آگے چل کر اکشاہ خنہ نے 36 چائنہ ٹاؤن نکاب اور ریس جیسی بہت ساری تھلر فلموں میں کام کیا اور اجائے دوگن کی ساتھ بھی وہ ہمیں آگے چل کر ایک بار اور فلم آکروس میں نجر آئے اور ابھی فلحال اجائے دوگن اور اکشاہ خنہ ہمیں ایک بار پھر سے فلم درسیم ٹو میں ایک ساتھ نجر آنے والے ہیں جس فلم کی سوٹنگ فلحال ابھی چل ہی رہی ہے اس ٹائم پر جتنے لوگوں نے بھی اجائے دوگن کی فلم دیوانگی میں ایکٹنگ دیکھی وہ ان کی ایکٹنگ دیکھتے ہی رہ گئے مطلب واقعی میں اجائے دوگن نے فلم میں یہ نیگٹیب کردار بہت اچھے سے نبھایا تھا انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں اکشاہ خنہ ہمیں فلم دیوانگی میں پوجیٹیب کردار میں نجر آئے تھے تو وہیں اسی سال وہ ہمیں فلم ہمراج میں نیگٹیب کردار میں نجر آئے تھے اور اس سال آئیں ان دونوں ہی فلموں کے لیے اجائے دوگن اور اکشاہ خنہ دونوں کو ہی بیسٹ نیگٹیب رول کے فلم پر ایوارڈ کے لیے اپروچ کیا گیا تھا جو ایوارڈ جیتنے میں اس سال اجائے دوگن کامیاب رہے تھے فلم دیوانگی کو آگے چل کر سن دوہجار تین میں تمیل بھاسا میں کڑھل کرکن کے نام سے دوبارہ سے ریمیک کر کے بنایا گیا تھا سن دوہجار دو میں ای فلم دیوانگی کے بعد انیس باجمی نے سن دوہجار پانچ میں فلم نو اینٹری بنائی تھی لیکن ایکچولی سن دوہجار دو میں ای فلم دیوانگی کے بعد ایک بار فٹ سے انیس باجمی نے اجائے دوگن کے ساتھ میں ہی ایک اور سائیکولوجیکل تھلر فلم بنائی تھی سن دوہجار چار میں جس کا نام تھا نام اور انیس باجمی اور اجیہ دوگن کی یہ سائیکولوجیکل دھلر فلم سن 2004 میں بن کر کمپلیٹ ہو گئی تھی لیکن اس ٹائم پر فلم کو ریلیس کرنے میں بہت زیادہ پرابلم آ رہی تھی اور یہ فلم ڈلے پر ڈلے ہوتی جا رہی تھی اور فائنلی یہ فلم اتنی زیادہ ڈلے ہو گئی کہ اس ٹائم پر ریلیس ہی نہیں ہو پائی ایکچولی فلم نام کی کہانی میں اجیہ دوگن ہمیں ایک ایسا کردار نبھاتے ہوئے نجرانے والے تھے جو کی اپنی یاد داست کھو دیتے ہیں اور دوبارہ سے اپنی پہچان کو ڈھوڑنے کے لیے انہیں بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے اس ٹائم پر انیس باجمی کے دوبارہ اجیہ دوگن کو لے کر بنائی گئی اس فلم کی کہانی تو کافی دمدار لگ رہی تھی لیکن افسوس کی یہ فلم سینیما ہال میں ریلیس نہیں ہو پائی تھی لیکن ابھی سن دوہجار بائیس میں ایک بار فٹسے کو چہنسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اجیہ دوگن کی یہ ڈیلیڈ فلم ہمیں سن دوہجار بائیس میں دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے مطلب اولو موشٹ فلم کو بنے لگ بگ 18 سال ہو چکے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اتنے ڈیلے کے باوجود ہمیں اجیہ دوگن اور انیس باجمی کی یہ بہترین فلم اب دیکھنے کے لیے مل جائے جس کو گجرات کے ایک بجنس مین دوبارہ سے ریلیس کرنے کا پلان کر رہے ہیں لیکن ابھی یہ فلم سینیما ہال میں ریلیس ہوگی یا پھر ڈائریکٹلی OTT پر آئے گی اس کے بارے میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے اس کے علاوہ جب فلم دیوانگی کا اینڈ ہوتا ہے تب اس میں اجیہ دوگن کی لاسٹ میں باڈی نہیں ملتی ہے اور اس کے اگلے ہی سین میں اکشہ کھنہ اور ارملہ ماتونکر کو کوئی گانا گاتا ہوا دکھائی دیتا ہے ایکچولی انیس باجمی نے فلم دیوانگی کے لاسٹ میں یہ ہنٹ اس لیے چھوڑی تھی تاکہ وہ دیوانگی ٹو بنا پائیں انیس باجمی سے بھی فلم دیوانگی ٹو کے بارے میں ان کے کچھ انٹر ویوز میں پونچا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ فلم دیوانگی ٹو بنانا جرور پسند کریں گے لیکن پہلے ان کے دماغ میں اس فلم کو آگے کنٹینیو کرنے کے لیے ان کے دماغ میں اچھی سٹوڑی ہونی چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ انیس باجمی آنے والے کو سالوں میں فلم دیوانگی ٹو بھی بنائیں جس کی کہانی بلکل وہیں سے شروع ہوگی جہاں پر فلم دیوانگی کی کہانی ختم ہوئی تھی تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم دیوانگی سے جڑے ہوئے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں اگر آپ نے اجیدوگن کی یہ فلم دیکھی ہے تو یہ آپ کو کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جڑے ہوئے بہت سارے ان نون فیکٹس اور ایسی ہی روچک باتوں کے ساتھ